شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے ابھی ہمارے لئے کلاس سیونت اسلامیاتی زوم آن لائن کلاس اختتام پذیر ہوئی ہے اس کی آٹھ دس منٹ کی سمری یعنی پورے چپٹر کو سمرائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آج جو چپٹر پڑا ہے ایمانیات و عبادات میں اس کا پہلا حصہ رسولوں پر ایمان پڑا سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے اسلام کے بنیادی عقائد ساتھ بنیادی عقائد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس کے بعد ہم نے جو چیز ڈسکس کی وہ ہے رسالت کا معنی مفہوم عقیدہ رسالت اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کی ہے رسالت اللہ تعالی اور انسان کے درمیان پیام رسانی پیام رسانی یعنی میسج کنوے کرنا آگے فارورٹ کرنا پیام رسانی اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالی کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی تمام بندوں میں اس ذمہ داری کے لئے منتخب فرماتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی مخلوب تو ساری ہے سارے اللہ تعالی کے بندی ہیں لیکن کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی ساروں میں سے منتخب فرماتا ہے ان کو نبی یا رسول کہتے ہیں نبی کے معنی ہم نے ڈسکس کیے نبی کے معنی خبر دینے والا خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ہے انبیاء رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی تھی وحی کا مطلب ہے چھپکے سے خوشیدہ طور پر اللہ کی طرف سے کسی دل میں بات ڈال دینا وہ اپنے معاشرے کے صالح اور متقی اور متقی انسان ہوتے ہیں متقی پرہزگار انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو روحانی و جسمانی پاکزگی کی تعلیم دے کر ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں یعنی ایک نبی کا کام کیا ہے ایک رسول کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے اس کے بندوں تک پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی سچائی کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو روحانی و جسمانی طور سے پاکیزہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنہ پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور کتاب یعنی قرآن کی واقعی جاری ہے کتاب اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سریح گمراہ میں تھے سریح گمراہی یعنی مکمل طور پر جہالر کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ضرورت و اہمیت یعنی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق انسان کی دینوی یعنی جو دین کی زندگی ہے جو باتیں ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں دینوی اور اخری زندگی میں اخری آخری زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے بندگی عبادت کرنا اللہ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جاننے کا ذریعہ کیا ہے انسان کیسے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی فطرت اور اس کی اکل یہ دو ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے لئے good guidance ہیں یعنی ہمارے لئے اچھے رہنماں ہیں جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے difference کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسے امور ہیں کچھ ایسے کام ہیں جن میں انسان کو وحی کی تعلیمات کی ضرورت کرتی ہے وہ وحی کی تعلیمات کا محتاج ہوتا ہے اس طرح جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اسی طرح انسان کو دینوی اور اخروی زندگی میں فلاو کامیابی پانے کے لئے تعلیمات وحی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے discuss کیا ختم نبوت ختم نبوت یعنی نبوت کا اختتام نبوت ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا نبوت اور رسالت کا حغاز حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے باپ ہیں جو دنیا کے پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ان سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہیں یعنی جب تک ہم زندہ رہیں گے قیامت تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تعلیمات حاصل کرتے رہیں گے اور یہ تعلیمات قرآن مجید اور سنت نبی کی صورت میں محفوظ ہیں قرآن مجید میں بھی یہ تعلیمات موجود ہیں اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی سنت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جو بتائے گئے ہیں وہ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَحَدِ مِرُ عَجَانِكُمْ لیکن رسول اللہ وخاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں ان پر خاتم النبین یعنی ان پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا نیکس جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان بائیست نفی سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے دوسرے عقائد اور عامال کی طرح رسولوں پر ایمان کا عقیدہ بھی غیر واضح یعنی کلیر نہیں تھا کہیں پر انبیاء کو مابوت کا درجہ دیا جاتا تھا مابوت یعنی جس کی عبادت کی جائے اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے درجے رتبے سے نیچے گرا دیا جاتا تھا اسلام نے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ تمام انبیاء کرام اگرچہ انسانوں سے بلند ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبقوص فرمائے مبقوص بھیجے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مشرقین مکہ کے ایک جواب میں ایک بات کے جواب میں یوں ارشاد فرمایا ترجمہ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے جیسے ہم انسان ہیں ہم انسانوں کی طرح چلتے پھرتے آرام کرتے سوتے جاکتے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو بغمبر بنا کر بھیجتے انبیاء اکرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں لہٰذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جز ہے بنیادی حصہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام بشر ہیں بشر ہیں انسان ہیں یعنی ہمارے جیسے ہیں لیکن ان میں ایک چیز جو ہم سے زیادہ ہے ایک خصوصیت جو ہم سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے کسی بھی طرح سے گناہ کرنے والے وہ نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں پھر ہم نے ڈسکس کیا منصب رسالت یعنی رسالت کا عہدہ کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انام گارڈ گفٹیو چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ متخب کر لے سیلیکٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس عہدے کے لئے سیلیکٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا رسالت کے تقاضے رسالت کے تقاضے جو ہیں یعنی رسالت کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں پہلا جو ہمارا تقاضہ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایمان کا بہت ضروری ہے تب ہی ہم مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں حقیقی معنوں میں جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم اچھے اور سچے مسلمان بنیں گے عقید رسالت کا ولین تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر سکھے دل سے ایمان لائے جائے اور انہوں کول و فیل میں سچا مانا جائے یعنی دل سے بھی ان پر ایمان لانا ہے کول میں ان کے موں کی بات کو بھی ماننا ہے اور فیل میں ان کا جو ایکٹ ہے ان کا جو عمل ہے اس پر بھی ہم نے سچے طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے حقیقی فلاون جات نبی کریم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں جب کسی انسان کا یقین بن جائے تو وہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہوتا ہے آشنا ہونا واقف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار پروردگار رب اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے جان لیا تو سمجھ لے کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چک لیا دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی ایمان کے تقاضے میں وہ تھی اطاعت اطاعت پیروی کرنا حکم ماننا رسالت کا دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے ان کی بندگی کی جائے ان کی پیروی کی جائے ان کا حکم مانا جائے زنگی کے تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے تعمیل کی جائے یعنی ہر معاملے میں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ممار صلی اللہ من رسول اللہ اللہ علیہ وطواء بإذن اللہ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے یعنی جو نبی کہہ رہا ہے جو رسول ہم سے فرما رہا ہے اس میں وہ اپنی طرف سے کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کر رہا وہ وہی کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ہم تک وہی میسیج جو ہے وہ کنوے کر رہا ہے تیسری چیز جو ہم نے اس میں پڑھی ہے بیٹے آج رسالت کے تقاضے میں وہ ہے محبت یعنی آخری جو تقاضہ ہے ہمارے پاس وہ ہے محبت رسالت کا تقاضہ یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاکر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اسے محبت بھی کی جائے ایمان بھی لانا ہے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے ان کا حکم بھی ماننا ہے اور تیسری چیز ان سے محبت بھی کرنی ہے اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن انسانیت کا دوست انسانیت کا چاہنے والا ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے رائے حب کی تلقین کرنے والا ہے اور انسانی معاشرے کو پاک کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کی محبت کا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا نصیب فرمائیں آمین